سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داہل کر دے اور جہنم کی آگ سے دور کر دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً تو نے بڑی اہم بات کے بارے میں پوچھا ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ اسے آسان پرمائے تو اس کے لئے بہت آسان ہے اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کر نماز قائم کر اور زکاة ادا کر رمضان کے روزے رکھ اور اللہ کے گھر کا حج کر رب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے حیر کے دروازے نہ بتا دوں روزہ ڈال ہے گناہوں کو صدقہ اس طرح ہتم کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجا دیتا ہے اور آدمی کا آدھی رات کو نفل نماز پڑھنا پھر آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائی ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں وہ اپنے رب کو حوپ و امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور ہم نے انہیں جو رزق دیا اس میں سے ہرچ کرتے ہیں کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لئے کون سی نعمتیں چپا کر رکھی گئی ہیں جن میں ان کی آنکھوں کی ٹنڈک ہے یہ بدلہ ہے اس کا جو یہ آمال کرتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے تمام امور کا سر ستون اور کوہان کی چھوٹی نہ بتا دوں میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ ضرور بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امور دین کا سر اسلام ہے اس کا ستون نماز ہے اور اس کی کیوہان کی چھوٹی جہاد ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے ان سب امور کی اصل بنیاد نہ بتا دوں میں نے کہا ضرور بتائیے یا نبی اللہ تو آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا اسے روک لو میں نے پوچھا ہم جو باتیں کرتے ہیں کیا ان کا بھی معاہضہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے معاست تیری ماں تجھے گم پائے یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے زبانی پذول باتے ہی لوگوں کو جہنم کی آگ میں مو یا نتنوں کے بل گراتی ہے